اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ڈیچر زباہ سٹار کرسپنات کے لسن آجم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 4.1 تو چلتے ہیں کوشن ٹرینٹی کی طرف اور کوشن نمبر ٹرینٹی میں ہمیں گیون ہے مائنس 3Y سکیل پلس 13Y مائنس 4 سٹار کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے دیکھیں تو ہم اس کو سال کریں گے میڈ ٹرینٹس میں تو میڈ ٹرینٹی کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو فرسٹ ٹرم جو ہے اس کا کوفیشنٹ ہے مائنس 3 اور جو لاسٹ ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے مائنس 4 ان دونوں کو میں کرتا ہوں ملٹیپلائے مائنس 3 ملٹیپلائے مائنس 4 آج آگا ہمارے پاس مائنس مائنس پلس 4 3.12 اس کے بعد میڈواری ٹرم جو ہے وہ کیا ہے پلس 13 تو میڈ ٹرم ریکھ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے تو ان کو ملٹیپلائے کر لیں گے اور میڈواری ٹرم بھی ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ جن کو ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس آئے پلس 12 اور انہی کو ایڈ سپٹیٹ کریں تو ہمارے پاس آئے پلس 13 تو 12 ونزار 12 12 کو ون سے ملٹیپلائے کریں تو کیا آتا ہے 12 اور یہاں پہ سائن بھی ہم پلس لگا لیں گے کیونکہ ہمیں پلس سائن چاہیے تو پلس پلس آ جائے گا پلس 12 ونزار 12 اب 12 اور ون کو ہم ایڈ کریں دیکھیں یہ بھی پلس سے 12 ہے یہ پلس ون ہے تو پلس 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 12 پلس ون آ جائے گا 13 تو دیکھیں 12 اور ون یہ ایسے نمبر ہیں کہ ان کو ملٹیپلائے کریں تو 12 ونزار 12 اور 12 اور ون کو ایڈ کریں تو 13 تو یہ اور یہ دونوں کنڈیشنز تو ہو رہی ہیں اب ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے پلس 12 اور بس 1 3Y سیکیئر پلس 12Y پلس Y 1Y لکھتے ہیں یا Y لکھتے ہیں پھر آ جائے گا مائنس 4 اب دو دو ٹرمز میں سے ہم کومن لیتے ہیں تو ان دو ٹرمز میں کومن آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ ایک تو مائنس 3 آ جائے گا Y بھی دونوں ٹرمز میں موجود ہے تو آ جائے گا Y تو مائنس 3Y کومن آ جائے گا یہاں سے تو y square تھا square کی وجہ سے ایک y جو ہے common لے لیا ہے تو ایک y bracket کے اندر ہم لیکھ لیں گے minus بھی common آ گیا 3 بھی آ گیا y square میں سے ایک y common اور ایک y جو ہے وہ bracket کے اندر آ جائے گا پھر آ جائے گا minus 3 4 z 12 اور y جو ہے وہ common آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ minus 4 کیوں آئے گا minus 4 اس لیے آئے کیونکہ ہم نے جو ہے minus common لے لیا تھا اسی وجہ سے یہ sign بھی change ہو جائے گا اور plus cosine بھی change ہو کے minus ہو جائے گا کیونکہ ہم نے minus جو ہے وہ common دی ہے اوکے minus 3 y common آ جائے گا یہاں پہ جس جائے گا y اور minus common لینے سے یہ plus minus پہ change ہو جائے گا اور 3 4 z 12 اور اس کا y جو ہے وہ common آ جائے گا اوکے اب ان دونوں میں کچھ بھی جو ہے common نہیں ہے تو plus 1 جو ہے ہم common لے لیں گے تو y minus 4 جو ہے وہ as it is آ جائے گا تو کچھ بھی common نہیں ہے plus 1 ہم common لے سکتے ہیں اب دونوں term میں y minus 4 same آ گئے تو y minus 4 common لے لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس minus 3 y اور plus 1 جو ہے ان کو ہم الگ سے bracket میں لے لیں گے تو یہ آ جائے گا سوائن ہمارے پاس میں term break کر کے اس کی factorization form تو اس طرح سے ہم اس question کو beta break کر کے solve کریں گے تو یہ تھا سوائن ہمارا question number 20 اب چلتے ہیں نا اس question کی طرف چلتے ہیں next question 21 کی طرف اور question number 21 میں ہمیں given x square minus 21 x plus 90 اس کو بھی mid term break کے ذریعے ہم solve کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے last term ہے plus 90 اور first term کے ساتھ coefficient ہے one تو 90 ones are 90 ہی آ جائے گا تو plus 90 اور mid term جو ہے ہمارے پاس ہے minus 21 minus 21 اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ ان کو ہم multiply کریں تو ہمارے پاس آئے plus 90 اور انہی کو add subtract کریں تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے minus 21 اوکے دو نمبر جوز کر لیتے ہیں دیکھیں 15 six are 90 and 15 اور six کو plus کریں گے تو 21 تو 15 اور six یہ دو میں نمبرز لے لیتا ہوں ہمیں plus 90 چاہیے اور minus 21 چاہیے دیکھیں plus 90 تب ہی آئے گا جب دونوں sign سیم ہوگا چاہیے multiply کر کے plus 90 تب آئے گا جب دونوں sign سیم ہوگا اور minus 21 تب ہی آئے گا جب دونوں sign minus ہوں گے تو ہمیں کیا کرتا ہوں دونوں کے ساتھ minus کا sign لکھا لیں تو minus minus multiply کر کے آ جائے گا plus اور 15 چاہیے آ جائے گا 90 اسی طرح سے minus 15 اور minus six کو solve کریں گے تو minus minus plus 15 میں six plus کریں گے تو آ جائے گا 21 اور sign بڑی value الا آ جائے گا minus تو دونوں condition student اب ہماری true ہو رہی ہیں اب ہم میری term کو replace کر لیں گے ان دو نمبر سے تو آ جائے گا ہمارے پاس x کے minus 15 x minus 6 x plus 90 اوکے اب strand ہم دو دو term میں سے common لیتے ہیں ان دو term میں سے x common آ جائے گا اور bracket میں یہاں پہ x اور minus یہاں پہ رہ جائے گا 15 x جو ہے وہ common آ جائے گا پھر minus six common آ جائے گا اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس x اور minus 15 لیکن یہاں پہ minus six common آیا six و اندر six ٹھیک ہے اندر جو ہے just x رہ جائے گا اور six 15s are 90 اور minus common لینے سے یہ plus جو ہے یہ minus میں جائے گا اور یہ minus ہے plus میں جائے گا ٹھیک ہے تو ایک تو minus common لینے سے یہ دو sign change ہو جائیں گے اور six common لینے سے یہاں پہ صرف x رہ جائے گا اور یہاں پہ 16 اور یہاں پہ six 15s are 90 آ جائے گا اب x minus 15 x minus 15 دونوں میں common آ جائے گا اوکے تو چلتے ہیں next question 23 کی طرح اس کو بھی ہم نے mid term break کے ذریعے solve کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ first term کا coefficient اور last term جو ہے ان کو multiply کریں گے تو six 3000 آ جائے گا 18 plus 18 اور یہاں پہ mid term ہے مارے پاس plus 11 اوکے اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ ان کو multiply کریں تو مارے پاس 18 ہے اور انہی کو plus minus کریں تو آ جائے 11 دیکھیں 9 2018 اور 9 & 2 کو plus کریں تو آتا ہے 11 تو یہاں پہ ہم دو نمبر چوز کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے plus 11 تو plus 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 9 plus 2 آتا ہے 11 اور sine بڑی value والا plus آ جائے گا تو یہ condition بھی multiply کر کے true ہو گئی ہے اور یہ condition بھی true ہو گئی ہے تو اب ہم اس term کو replace کر کے 9 & 2 use کریں گے تو آ جائے گا 3x کے plus 9x plus 2x plus 6 اس term کو میں نے دو terms میں break کر لیا ہے اوکے اب دو دو terms میں common لیتے ہیں تو یہاں پہ 3 اور x common آ جائے گا اور 3 common آنے سے اور x common آنے سے یہاں پہ just رہ جائے گا 1x کیونکہ x scale تھا تو 1x common اور 1x جو ہے x power 1 یہ ہمارے پاس bracket میں آ جائے گا پھر plus 3 3 0 9 اور x جو ہے ہم common لے لیں گے اوکے اب ان دو terms میں سے 2 common آ جائے گا plus 2 common آ جائے گا تو یہاں پہ just x رہ جائے گا اور 2 3 0 آ جائے گا ہمارے پاس 6 دیکھیں 3 common آ گیا x scale میں سے 1x common آ گیا تو یہاں پہ just x رہ جائے گا پھر plus اور 3 3 0 9 آ جائے گا اور یہاں پہ جو 9 کے ساتھ x تھا وہ common آ جائے گا اب ان دونوں میں 2 common آ جائے گا تو 2 1 0 2 ڈھیک ہے اور 2 3 0 6 آ جائے گا یہاں پہ صرف x رہ جائے گا اور یہاں پہ 3 آ جائے گا 2 3 0 6 اب x plus 3 x plus 3 common آ جائے گا تو آ جائے گا x plus 3 اور 3 x اور plus 2 کو ہم ایک الگ bracket کے اندر لے کریں گے تو اس طرح سے strand ہمارے پاس factor آ جائیں گے اس expression کی تو اب چلتے ہیں strand next question کی طرح چلتے ہیں next question 24 کی طرح اور question number 24 میں ہمیں given ہے 2 x scale minus 5 x y minus 3 x تو اس کو بھی strand ہم solve کرتے ہیں mid term rate of method کے سرے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم first term کا coefficient 2 اور یہاں پہ last term میں minus 3 جو ہے اس کو ہم multiply کر لیتے ہیں تو multiply کر کے دیکھیں ہمارے پاس کیا answer آ جاتا ہے plus minus minus اور 3 to 0 آ جائے گا 6 اور mid term میں ہمارے پاس آ جائے گا minus 5 اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس minus 6 ہے اور انہی کو solve کریں تو ہمارے پاس کیا ہے minus 5 اوکے تو اب یہاں پہ ہم minus 6 اور plus 1 لے لیں گے minus plus آ جائے گا minus 6 ون در 6 اور اسی طرح سے دو نمبر ہم minus 6 اور 1 کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 5 دیکھیں minus plus minus 6 میں سے 1 minus کریں گے 5 sign بڑی ویلیوالا minus 5 آ جائے گا تو minus 6 اور plus 1 سے ہمارے پاس یہ دونوں conditions جو ہیں وہ true ہوتی ہیں اب یہ دو نمبر جو ہیں یہ چوز کریں تو 2x کے اور minus 6 xy xy جو ہے ان دونوں کے ساتھ آئے گا اور پھر plus 1 xy یا simply آپ لکھ لیں xy پھر آ جائے گا minus 3y کا اس طرح سے strand ہم mid term کو break کر لیں گے 1 6 xy اور 1 plus xy اوکے اب دو دو term میں سے ہم common لیتے ہیں اب ان دو term میں کیا common آ جائے گا ہمارے پاس ایک تو 2 اور 7 میں x تو 2x جو ہے ان دونوں term میں سے common آ جائے گا اور یہاں پہ جس رہ جائے گا 1 x اور minus سے یہاں پہ 2 3 6 اور رہ جائے گا y میں repeat کر لیتا ہوں یہاں پہ 2 جو ہے یہ دونوں table سے divide ہو رہے تو 2 1 2 آ جائے گا 2 3 6 آ جائے گا پھر دونوں میں x ہے تو x common لے لیتے ہیں x کے رہے تو ایک x جو ہے یہ packet کے اندر اور ایک common آ جائے گا پھر next term میں ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 3 6 اور پھر x جو ہے common آ جائے گا اور y جو ہے یہ اس کے ساتھ آ جائے گا minus 3 آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا اب ان دو term میں سے common لیں گے y common لیں گے ٹھیک ہے تو y common لینے سے یہاں پہ جس رہ جائے گا x اور پھر آ جائے گا minus 3 اور y square تھا تو ایک y common اور ایک y bracket کے اندر آ جائے گا اب دونوں term میں اور چلتے ہیں نیس question کی طرح تو اب چلتے ہیں next question question 25 کی طرف question number 25 میں ہمیں given 8 plus 6 x minus 5 x k تو اس کو بھی ہم term 1 کے ذریعے solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس first term 8 اور last term term x x دیکھیں ہمارے پاس x x term is ka ہم جس لے لیں گے coefficient minus 5 اور first term جو ہے یہ plus 8 plus 8 اور minus 5 کو ہم سب سے پہلے multiply کر لیں گے تو plus minus minus 8 5 جر آجے 40 تو minus 40 جو ہے ان دونوں کو multiply کر جگا تو first and last term کو multiply کیا تو answer آیا ہمارے پاس minus 40 ویٹم کیا ہے plus 6 تو یہاں پہ لیکھ لیں 6 اوکی اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے minus 40 دونوں کو multiply کر کے کیا ہے minus 40 اور ان دو کو plus minus کر کے ہمارے value کے ساتھ plus لگائیں گے اور چھوٹی value کے ساتھ minus لگائیں plus minus multiply کر کے minus آرہ ہے اور 10 40 یہ condition true ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے plus 10 کو solve کریں minus 4 سے تو آتا ہے ہمارے پاس plus minus minus 10 میں سے 4 minus 6 sin value plus plus 4 minus 10 جو ساتھ تو اب یہاں پر 8 اور ان دو term کو میں split کر لی اور اب دو دو term میں common لیتے ہیں تو ان دو term میں common لے تو ہماری پاس آجے گا 2 اور bracket میں آجے 2 4 8 اور 2 5 10 x آجے اس کے بعد ان دونوں میں common لیں گے ایک تو لیں minus اور دونوں میں دیکھیں x common آرہا x common لے x اور minus common لینے سے یہاں پہ رہ جائے گا 4 plus 4 اور minus common لینے سے minus ہو جائے گا plus اور x common آجے گا تو جس رہ جائے گا 5 x اس طرح سے ہم جو ہے common لے دیں گے اب دونوں میں کیا common آرہ 4 plus 5 x اور دوسری bracket میں لے 2 minus x یہ جو ہے ہم ایک لگ bracket میں لے گے اور یہ آجا گا سوڑن ہمارے پاس factorize scale کے اس question کا answer آنس 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 چلتے ہیں next question کی طرح چلتے ہیں question number 26 کی طرح اور question number 26 میں 6 minus 7 x minus 5 x کے تو اب first و last term کو multiply کرتے ہیں plus 6 5 ہے تو plus minus 6 5 30 تو minus 30 آجائے first و last term کو multiply کر کے mid میں آرہے ہیں ہمارے پاس minus 7 اب دو نمبر ایسے چیز کریں کہ ہمارے پاس multiply کر آنا چاہیے minus 30 اور دونوں کو solve کریں تو ہمارے پاس آنا چاہیے minus 7 اب دیکھیں ہمارے پاس 10 ریزر کیا آتا ہے 30 اور 10 میں سے 3 minus کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 7 تو ہم یہاں پہ 10 اور 3 لے لیں 30 اب ہمیں ایک طرف minus multiply کے minus plus minus آج گا اور 10 3 30 تو یہ condition true ہو جائے گی اب انہی کو ہم یہاں پہ add separate کریں تو minus plus minus 10 3 minus کریں گے تو آج 7 اور 7 ویلیو والا منس آج تو یہ پاس 7 اور 30 ان دو values کے ساتھ ایسے دو values بتانی ہیں کہ multiply کر کے ہمارے پاس یہ minus 30 آئے اور انہی کو plus minus کر کے ہمارے پاس minus 7 آنا چاہے گی تو یہ دونوں condition ہمارے پاس true ہو گئی ہیں اب ہم solve کرتے ہیں اس question کو 6 minus 7 x کو break کر کے 10 x اور 3 اور پھر آجے گا minus 5 x کا square دو دو term 3 6 اور 2 5 10 آجے گا تو اب یہاں پر ہم x لے لیں گے تو یہاں پر میں x لے لیا ہے یہاں پہ رہے دے گا 3 اور یہاں پہ رہے دے گا minus اور 5 x کے تھا 1 x common آجے گا تو ہمارے پاس bracket میں آجے گا just x ٹھیک ہے تو ان دونوں میں x common لے لیا تو آگیا ہمارے پاس 3 اور minus 5 x تو ان دونوں میں ہم نے 2 common لیا تو 2 3 6 اور 2 5 10 آجے گا اس طرح ہم نے دو دو term سے common لے لیا تو ان دونوں term میں کیا common آجے گا 3 minus 5 x اور اب 2 اور plus x جو ہے اس کو ہم separate لے لیتے لیتے تو یہ آجے گی سوئے ہمارے پاس فیکٹر اس question کے 3 minus 5 x اور 2 plus x آجے 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 question کا answer تو اب چلتے ہیں ہم next question کی طرف چلتے ہیں next question 27 کی طرف اور question 27 میں given 2 minus 4 6 تو solve کرتے ہیں minus 6 2 آجے گا ہمارے پاس 12 تو minus 12 mid term ہے مارے پاس minus 4 تو اب 2 number ایسے چیز کرتے ہیں کہ ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آئے minus 12 آئے پلس minus کریں تو ہمارے پاس آئے minus 4 تو اب یہاں پر ہم لے لیں گے number 6 2 6 2 1 value plus اور minus ہو گی اب کون سی minus ہو گی دیکھیں یہاں پہ ہمیں plus minus کر minus 4 چاہیے تو بڑی value جو ہے وہ minus ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو بڑی value کو minus اور چھوٹی value کو plus کر دیتے ہیں minus plus minus 6 2 12 اور اسی طرح minus 6 اور plus true ہو جائیں گے 2 a square minus 6 a plus 2 a minus 6 تو یہ آج ہے کہ ہمارے پاس mid term کو break کر کے اب دو دو میں common لیتے ہیں تو آج اگر 2 اور یہاں پہ a common آج گا تو 2 common آگیا a common a square میں سے a a جو ہے ہمارے پاس packet کے اندر آجے گا پھر minus 2 3 6 اور a جو ہے ہمارے پاس common آجے گا اب ان دو term میں سے ہم two common لے لیتے ہیں اور a اور minus 2 3 6 جو ہے ہمارے پاس packet میں آجے گا تو two common لینے سے 2 وند 2 2 3 6 آج اب ان دو میں ہمارے پاس a پھر سے common لے سکتے ہیں تو یہاں پہ two common آجے گا ہمارے پاس رہ جائے گا a اور plus 1 ٹھیک ہے two common آگیا a اور یہاں پہ رہ جائے گا 2 1 2 1 رہ جائے گا two common لینے سے ہمارے پاس آجے گا a plus 1 a minus 3 بھی ہمارے پاس یہ دو factor آئے تھے اس میں سے two common لے لیا تو آجے گا a plus 1 اور a minus 3 کو ہم اس کے ساتھ لیں گے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس question 27 کا answer آج چلتے ہیں next question کی طرف تو اب چلتے ہم next question 28 کی طرف اور question 28 جو ہے اس کے اندر ہمیں given ہے u power 4 minus 13 u scale plus 36 تو اب ہم اس کو mid term break کے ذریعے solve کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے first term کے اندر coefficient 1 اور یہاں پہ ہے 36 36 کو 1 سے ملٹیپلائے کر کے ہمارے پاس آجائے plus 36 اور ان کو solve کر کے آجائیں ہمارے پاس minus 13 تو نمبر کون سے ہوں گے دیکھیں 9 4 آجائے گئے ہمارے پاس 36 ہمیں جو ہے sign plus کا چاہئے تو ہم دونوں کے ساتھ plus لگا لیں گے لیکن یہاں پہ plus لگانے سے ہمارے 36 یہ condition ہو جائے ہماری true اور minus 9 اور minus 4 کو solve کریں گے تو minus minus plus 9 plus 4 13 sign value to ہمارے پاس minus تو یہ condition ہمارے پاس true ہو جائے plus اس لئے نہیں لگا تھا کہ plus لگانے سے یہ condition true ہو جائے لیکن plus لگانے سے 9 اور 4 13 آئے لیکن ہمیں چاہیے minus 13 تو ہم دونوں numbers کے ساتھ minus minus use کریں تو اب condition جو ہے دونوں true ہو رہی ہیں تو اب mid term rake up 4 minus 9 u square یہاں پہ mid term u square تو ان دونوں numbers u square بھی آئے گا minus 4 u square اور پھر آجے plus 36 اس کے بعد دیکھیں تو اب دو دو term میں سے common لیتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا u square common آجے گا اور back it میں آجے گا ہمارے پاس دیکھیں u power 4 u power 2 common آجے گا u power 2 back it کے اندر پھر آجے minus 9 اور u power 2 جو ہے یعنی u square common ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ plus 36 جو ہے یہ آجے گا minus اور 4 9 0 36 میں repeat کر لیتا ہوں یہاں پہ دونوں term سے 4 common آجے گا یہاں پہ رہ جائے گا use k اور یہاں پہ رہ جائے گا 9 اور اس کے علاوہ minus common لینے سے sign minus plus ہو جائے گا اور اس کا sign plus minus ہو جائے گا تو اس طرح سے 4 بھی common آجے گا اور ہمارے پاس minus common لینے سے اندر bracket میں sign بھی change ہو جائے گے اب use k minus 9 use k minus 9 common آجے گا اور یہاں پہ use k اور minus 4 اس کو میں الگ bracket کے اندر لکھ لیتا ہوں یہ equal to a plus b and a minus b اور یہ formula دونوں ہی factors کے اوپر use 9 تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آجے گا u k k اور minus 3 k k ان دونوں کی square بنا لینا تو یہ آجے گا u square 3 k 9 کے 3 k اور اس کا بھی square بنا لے تو یہ u square 4 2 square اب ایک دفعہ u plus 3 اور ایک دفعہ آجے گا u minus 3 اسی طرح یہاں پہ بھی u square minus 2 square equal آجے گا ہمارے پاس u plus 2 اور u minus 2 کے تو آجے گا ان کا answer تو آگے مزید ہم نے factorize کر دیا یہ formula لگا کہ ایک دفعہ ان کو plus میں اور ایک دفعہ minus پہ لگ دیگئے دوستو ہیں ہمارا question number 28 اب جلتے ہیں next question question 29 اور question number 29 جو ہے اس میں given ہے y power 4 minus 12 minus 64 اس کو بھی میٹم break up کے جاری solve کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس first term is کے ساتھ coefficient 1 کو multiply کر لیں last term minus 64 64 1 0 آجائے minus 64 اور میٹ term جو ہمارے پاس ہے minus 12 اب دو نمبر ایسے چوز کرنے ہیں کہ ہم multiply کریں تو ہمارے پاس آئے minus 64 اور انہی دو نمبر کو ہم solve کریں تو آنا چاہیے minus 12 تو دو نمبر دیکھیں کون سے ہیں 16 4000 آجائے گا 64 64 اور 16 میں سے 4 minus کریں تو آتا ہے 12 تو ایک آجائے گا 16 اور ایک آجائے گا ہمارے پاس 4 sign minus کا چاہیے ادھر بھی اور plus minus کر گئے تو ایک کے ساتھ minus اور ایک کے ساتھ plus لگا لگے تو minus plus minus 16 64 64 اور minus 16 اور plus 4 کو solve کریں تو plus minus minus 60 میں سے 4 minus کریں تو 12 sign body value minus آجائے گا تو دونوں نمبر جو ہیں یہ ان دونوں conditions کو true کریں انہی کو multiply کریں تو 64 آرہا ہیں انہی کو plus minus کریں تو 12 آرہ اب ہم یہ دو term use کر لیتے ہیں و i power 4 minus 16 و دو دو term میں سے common لیتے ہیں یہ y square common آجائے گا y 4 ہے y 2 دونوں میں common لے سکتے ہیں تو یہاں پہ رہ جائے گا y square اور یہاں پہ رہ جائے گا minus 16 y square common لیں گے y power 4 جو بن جے گی y square اور 7 میں جائے گا minus 16 پھر آجائے گا ہمارے پاس یہاں پہ 4 common 4 common لینے سے یہاں پہ رہ جائے گا y square اور minus 4 16 64 تو y square minus 16 جو ہمارے پاس ان دونوں میں common آجائے تو y square 16 جو ہمارے پاس back it میں آجائے 4 common آجائے 4 بن 4 16 64 اور یہاں پہ y square plus 4 ok اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس last question کی طرح اس factor کے اندر ہمارے پاس دوبارہ سے formula use ہو سکتا ہے اس factor میں ہم دوبارہ formula لگا کے مزید آگے factorize کریں یہ y square plus 4 تو ہمارے پاس exit آجائے گا اور باقی جو ہے اس پہ ہم formula use کر لیتے ہیں y کا square بنائے تو آجائے y کا square اور minus 16 کا square آجائے 4 کا square تو y square minus 16 کی جگہ آجائے 4 کا square 4 4 60 اب یہاں پہ formula لگے گا a square minus b square equal to a plus b اور a minus b اب ان دونوں کو میں square کی formula اس لیے تو ایک دفعہ y plus 4 آجائے گا اور ایک دفعہ y minus 4 آجائے گا تو y plus 4 exit آجائے گا اب ایک دفعہ y plus 4 آجائے گا یہ formula کیا ہے a minus b is equal to a plus b minus b تو یہاں پہ یہ b a square b square center میں minus ہے تو ایک دفعہ y plus 4 آجائے گا اور ایک دفعہ y minus 4 آجائے گا تو اس طرح سے ہم formula کے مضید سے اس کو مزید آگے فیکٹرائز کرنے گا تو یہ تھی آج کی exercise جس میں جو ہے تمام question جو ہے اس exercise practice کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو یہ تھے آج کے ہمارے questions امید ہے آپ کو تمام question سمجھ آگئے ہوں گے میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر جیجے گا میرے چینل کو subscribe کر جیجے گا اور یہ ویڈیو بنے باپی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر جیجے گا جیجا شاتے ہیں آپ سے اللہ حافظ